بسم اللہ الرحمن الرحیم جنت کا سیب ایک مرتبہ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم نے بچپن میں دو تختیوں پر کچھ لکھا اور باہم ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ میرا خط اچھا ہے چنانچہ دونوں اس بات کا فیصلہ لینے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مقدمہ کا مرافعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد فرمایا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بیٹو اس بات کا فیصلہ تم اپنے نانا جان حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کراؤ چنانچہ دونوں بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا فیصلہ جبریل کریں گے جبریل امین حاضر ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ خدا تعالی یہ فیصلہ خود فرمائے گا چنانچہ خدا تعالی کا جبریل کو حکم ہوا کہ جبریل جنت سے ایک سیب لے جاؤ اور وہ سیب ان دونوں کی تختیوں پر ڈال دو سیب جس کی تختی پر ٹھہر جائے وہی خط اچھا ہے چنانچہ جبریل نے جنت کا ایک سیب لاکر ان تختیوں پر گرا دیا تو خدا کے حکم سے اس سیب کے دو ٹکڑے ہو گئے اور ایک ٹکڑا تو حضرت حسن کی تختی پر اور دوسرا حضرت حسین کی تختی پر جا پڑا اور فیصلہ یہ ہوا کہ دونوں ہی کا خط اچھا ہے سبق حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو خدا تعالی سے ایک خاص نسبت تھی اور خدا تعالی اپنے محبوب کے ان شہزادوں کی دل شکنی نہیں چاہتا صرف جو شخص ان شہزادوں کی کسی قسم کی توہین کا ارتکاب کرے تو وہ کس قدر ظالم ہے